آج کی اور اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ دلی میں جوارلال نہرو یونیورسٹی میں سوامی ویویکا نند کی مورتی کے انعورن کو لے کر جینیو کے چھاتروں نے ورود کیا ہے اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جس یونیورسٹی میں افضل گروہ کے سمرتھن کو لے کر نعرے بازی ہوتی ہو جہاں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگتے ہوں انہوں نے ویویکا نند کی مورتی کے انعورن کا ورود کیا ہے جینیو کے چھاتروں نے اور اس ورود کے دوران آج جینیو میں پردھان منطری موڈی کے خلاف بھی نعرے لگے ہیں موڈی مرداباد کے نعرے آج جینیو میں سنائی دیئے ہیں آج پردھان منطری موڈی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جینیو کیمپس میں سوامی ویویکا نند کی ایک پرتیمہ کا انعورن کیا تھا اور اس موقع پر بھی جینیو کے چھاتر لگاتار ورود پردرشن کرتے رہے اور یہ ورود یہاں تک پہنچ گیا کہ چھاتر نریندر موڈی مرداباد کے نعرے لگانے لگے ان چھاتروں کے ہاتھ میں موڈی گو بیک کے پوسٹرز تھے سب سے پہلے آپ یہ دیکھئے کہ یہ کتنا دربھاگے پونڈ کھشن ہے کتنا دربھاگے پونڈ دن ہے کہ آج اس دیش کو یہ نعرے بازی جینیو میں دیکھنے کو مل رہی ہے پہلے آپ دیکھئے آج شام کو وہاں کیا ہوا مرداباد دیکھا اس سے دربھاگے پونڈ بات اور کیا ہو سکتی ہے اور اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ جینیو اب ٹکڑے ٹکڑے گینگ کا مکھیالے بن چکا ہے یہاں جو چھاتر ہیں یہ صرف بھارت کو توڑنا چاہتے ہیں اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں اور آج انہوں نے بھارت کے چنے ہوئے پردھان منتری جسے بھارت کے لوگوں نے لوگتانترک طریقے سے چنا ہے اس پردھان منتری کے لیے اس طرح کے آپتی جنک نعرے لگائے ہیں اور کس لیے سوامی ویویکانند کی پردھان کا اناورن کا ویرود کرتے ہوئے آج یہ سب کچھ بھارت کی ایک یونیورسٹی میں دیکھنے کو مل رہا ہے اس لیے آج پورے دیش سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ان چھاتروں کو پہچانیے دیکھئے یہ کون سے چھاتر ہیں اور ان چھاتروں کو جب آپ پہچانیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بھارت کا جو بھوشش ہے وہ کن چھاتروں کے ہاتھوں میں ہے کیا یہی بھارت کا بھوشش ہے جو چھاتر اس سمیں جو آپ دیکھ رہے ہیں تصویر نعرے لگا رہے تھے ان میں جینیو چھاتر سنگ کی ادھیاکش آئیشی گھوش بھی شامل ہیں سوچیے جینیو چھاتر سنگ کی جو ادھیاکش ہیں جن کا نام ہے آئیشی گھوش وہ ان میں شامل ہیں اور یہ وہی آئیشی گھوش ہیں جو دسمبر میں جینیو میں ہوئی ہنسا کے بھی کیندر میں رہی تھی یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ اس یونیورسٹی میں آتنکوادی افضل گروہ کے سمرتھن میں نعرے لگائے جاتے ہیں کہا جاتا ہے افضل ہم شرمندہ ہیں تیرے قاتل زندہ ہیں نعرے لگائے جاتے ہیں کہ بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بھارت میں رہتے ہوئے بھارت سے ہی آزادی مانگی جا سکتی ہے بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے نعرے بھی لگائے جا سکتے ہیں لیکن جب اسی جگہ پر اسی یونیورسٹی کے کیمپس میں سوامی ویوے کانند کی پرتیمہ لگائے جاتی ہے تو اس کا ویرود شروع ہو جاتا ہے لیکن افضل گروہ سے انہیں کوئی سمسیہ نہیں کساب سے کوئی سمسیہ نہیں برہانوانی جیسے آتنکوادی انہیں بھٹکے ہوئے یوہا لگتے ہیں لیکن جب ان کے ہی دیش کا پردھان منتری انہی کے دیش کی سنسکرتی کو دنیا بھر میں پھیلانے والے ایک مہاپورش کی مورتی کا انعورن کرتا ہے پرتیمہ کا انعورن کرتا ہے تو یہ لوگ اس کا ویرود کرتے ہیں یہ کیسے چھاتر ہیں حالانکہ آج جب پردھان منتری موڈی سوامی ویوے کانند کی پرتیمہ کا انعورن کر رہے تھے تب جینیوں میں بھارت ماتا کی جیکے نارے بھی گونجے اور یہ کانوں کو بہت سخد لگ رہے تھے پرتیمہ کا انعورن کرتا ہے سوامی ویوے کانند مانتے تھے کہ شکشہ کے ذریعے ہی کسی ویکتی کے اندر چھپے اصلی گونوں کو باہر لائے جا سکتا ہے لیکن آج شکشہ کے ایک مندر پر ہی ٹکڑے ٹکڑے گینگ نے اتکرمن کر لیا اور یہ لوگ دیش کے ساتھ ساتھ سوامی ویوے کانند جیسے مہاپورشوں کے ویچاروں کو یہ بھی ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں آج پردھان منتری موڈی نے اس کارکرم کے دوران سوامی ویوے کانند کے وشے میں جو باتیں کہیں وہ آج پورے دیش کو اور دیش کے یواؤں کو دھیان سے سننی چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں سن کر ہی جینیو کے چھاتروں کو صحیح اور غلط کی پہچان ہو جائے حالانکہ اس بات کی سمبھاونہ بہت ہی کم ہے سوامی ویوے کانند جی کہتے تھے مورتی میں آستہ کا رہش یہ ہے کہ آپ اس ایک چیز سے ویجن اپ ڈیوینیٹی ویجن اپ ڈیوینیٹی ڈیویٹی 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 میری کامنا ہے کہ جینیو میں لگی سوامی جی کی یہ پرتیما سبھی کو پریریت کرے ارزا سے بھرے یہ پرتیما وہ سہس دے کریج دے جسے سوامی ویوے کانند جی پرتیک بیتی میں دیکھنا چاہتے تھے جب چاروں ترپ نراشہ تھیں ہتاشہ تھیں گولامی کے بوجھ میں دبے ہوئے تھے ہم لوگ تب سوامی جی نے امریکہ کی مشیگن یونیورسٹی میں کہا تھا اور یہ پیچھلی شتابدی کے پرارم میں کہا تھا انہوں نے کیا کہا تھا مشیگن یونیورسٹی میں بھارت کا ایک سنیازی گوشنا بھی کرتا ہے درشن بھی دکھاتا وہ کہتے ہیں یہ شتابدی آپ کی ہے یعنی پیچھلی شتابدی کے پرارم میں ان کے شبد ہیں یہ شتابدی آپ کی ہے لیکن 21 شتابدی نشچت ہی بھارت کی ہوگی پیچھلی شتابدی میں ان کے شبد صحیح نکلے ہیں اس شتابدی میں ان کے شبدوں کو صحیح کرنا یہ ہم سب کا دائیت پہ ہے آتما نربھر سوچ اور سانسکاروں کا نرنائیں یہ کیمپس بناتے ہیں آپ جیسے یوان ساتھی بناتے ہیں ساتھیوں دیش کا یوان ہی دنیا بھر میں برانڈ انڈیا کا برانڈ ایمبیسیڈرز ہے ہمارے یوان بھارت کے کلچر اور ٹریڈیشن کا پرتنیدی تو کرتے ہیں اس لئے آپ سے اپیکشا صرف بھارت کی پراتن پہچان پر گروہ کرنے بھرکی ہی نہیں ہے بلکہ اکیسویں صدی میں بھارت کی نئی پہچان گڑنے کی بھی ہے اتیت میں ہم نے دنیا کو کیا دیا یہ یاد رکھنا اور یہ بتانا ہمارے آتما بسواس کو بڑھاتا ہے اسی آتما بسواس کے بل پر ہمیں بھویش پر کام کرنا ہے بھارت 21 صدی کی دنیا میں کیا کانٹریبوٹ کرے گا اس کے لئے انوویٹ کرنا ہم سبھی کا دائی تو ہے تو ہم تو آج آپ سے یہی کہہ سکتے ہیں کہ آج کا دن بہت ہی دکھ بھرا دن ہے اور سوامی بیوے کانند نے کبھی ایک کلپنا بھی نہیں کی ہوگی کیونکہ مرتیو کے ایک سو اٹھارہ ورش کے بعد ان کے اپنے دیش بھارت کی راجدھانی دلی میں ایک یونیورسٹی جس کا نام ہے جوارلال نہرو یونیورسٹی وہاں پر ان کی ایک پرتیمہ کے اناورن کے موقع پر اس طریقے سے لوگ ان کی ہی پرتیمہ کا ویرود کرنے لگیں گے اور اس سے دکھ بھری بات کیا ہو سکتی ہے بھارت دیش کے لیے بھارت کے لوگوں کے لیے کہ جینیو میں آج سوامی بیوے کانند کا بھی ویرود ہو رہا ہے اور پردھان منتری موڈی کا بھی ویرود ہو رہا ہے اور پردھان منتری موڈی نے آپ نے سنا چھاتروں سے کیا کہا انہوں نے کہا کہ آج کے یواؤں کو بھارت کی سنسکرتی پر گرب کرنا چاہیے آج کے یواؤں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آگے بھوشے میں بھارت کیسے آگے بڑھ سکتا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے یواؤں بھارت کا جو پاسٹ ہے بھارت کا جو اتحاس ہے اس پر گرب کرنا سیکھیں اور اس سمیں اچھا لگا جب پردھان منتری یہ بات کہہ رہے تھے تب بھارت ماتا کی جے کے نارے وہاں پر گونجے لیکن اس کے بعد جینیو کے چھاتر سنگ کے نیتا وہاں پر پہنچ گئے اور انہوں نے موڈی مرد آباد کے نارے وہاں پر لگانے شروع کر دیئے اور آج ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان مٹھی بھر لوگوں نے یہ نارے لگائے ہوں جو بہت آپتی جنک ہیں لیکن بھارت کے جو تمام لوگ ہیں بھارت کے جو 135 کروڑ لوگ ہیں انہیں یہ نارے منظور نہیں ہیں انہیں یہ نارے سویکار نہیں ہیں اور یہ بات تب ہو رہی ہے جب ایک دن پہلے بیہار کے لوگوں نے نریندر موڈی کو پردان منطری کو زبردست سمرتھن دیا ہے اور اس کے ٹھیک ایک دن کے بعد ڈلی میں یہ ہوتا ہے اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں افزل گروہ کے سمرتھن میں نارے لگتے ہیں جہاں پاکستان زندہ باد کے نارے لگتے ہیں جہاں کشمیر کو ہم چھین لیں گے کشمیر کو آزاد کرا دیں گے یہ باتیں وہاں کے چھاتر کہتے ہیں جینیو کے چھاتر سنگھ کی طرف سے دیش کے پردان منطری کے نام ایک کھلا پتر بھی لکھا گیا ہے جس میں جینیو کے وائس چانسلر سے لے کر دیش چلانے والے لوگوں تک پر لمبے چوڑے بڑے بڑے آروپ لگائے گئے ہیں اس چھٹھی میں کیا لکھا ہے ہم اس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتے کیونکہ اس چھٹھی میں جو کچھ لکھا ہے وہ صرف جھوٹ ہے کیونکہ جس لوگتنتر کی دعائی دے کر جس فریڈم آف ایکسپریشن کی ابیوکتی کی آزادی کی دعائی دے کر یہ چھٹھی لکھی گئی ہے اس لوگتنتر کا اسی جینیو میں مزاق بنایا جاتا رہا ہے اور وہ مزاق آج شام کو بھی بنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جینیو کی مٹی پر جا کر ہمارے دیش کے ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے جو صدسے ہیں جو نیتا ہیں وہ تمام لوگ انٹالرنس کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں دیش میں اسینشیلتہ بڑھتی جا رہی ہے لیکن جب آپ ان ناروں کو سنیں گے اس جگہ پر ہے اس جینیو کی کیمپس پر ہے جو بھارت سرکار کے پیسے سے بھارت سرکار کے گرینڈ سے فنڈ سے چلتا ہے جس کے لیے ہم اور آپ جیسے لوگ ٹیکس دیتے ہیں سرکار کو اور وہ سرکار اپنے پیسے سے فنڈ دے کر ان چھاتروں کی پڑھائی کا خرچہ اٹھاتی ہے اور یہ چھاتر وہاں بیٹھ کر سوامی ویوکانند کی مورتی کے آناورن کا ویروض کرتے ہیں اور اپنے ہی دیش کے پردھان منتری کے مرد آباد کے نارے لگاتے ہیں اسی دیش کی سرکار کے فنڈ پر پڑھائی کرتے ہیں جینیو کے چھاتروں کے ویروض سے ایک بات صاف ہے کہ دیش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی جو ویچار دھارہ پچھلے کچھ سمیں سے لوگ ڈاؤن میں چلی گئی تھی اس کا اصلی چہرہ ایک بار پھر دیش کے لوگوں کے سامنے آ گیا ہے اور یہ لوگ اس لیے پریشان ہیں آج کیونکہ کل ہی بیہار کے نتیجے آئے ہیں اور یہ جو فرسٹریشن ہے ان کی یہ ان کے صاف آپ ان کے چہرے پر دیکھ سکتے ہیں میں چاہتا ہوں یہ بار بار ہم آپ کو اس لیے دکھا رہے ہیں تاکہ اس دیش کے لوگ جاگروک ہو جائیں اس دیش کے لوگ جاگ جائیں اور اس دیش کے لیے کون شب ہے اور کون اشب ہے اس کا انتر آج آپ دیکھ لیں ایسے افسر پر جہاں سوامی ویوے کانند کے کہ مورتی کا انعورن ہو رہا ہے پرتیمہ کا انعورن ہو رہا ہے اس موقع پر بھی اگر کوئی نعرے بازی کرتا ہے اور اس دیش کے پردان منتری جو کی اس کا انعورن کر رہے ہیں اس سمجھ پرتیمہ کا اس کے خلاف نعرے لگتے ہیں تو سوچ لیجئے ایسا لگتا ہے کہ یہ جینیو ایک ایسا کشتر بن چکا ہے جب بھارت کے تمام لوگوں کو وہاں جانے کے لیے بھی اب ایک ویزا لینے کی ضرورت پڑے گی ایک بار پھر سے سنیے اور دیکھئے اپنی آنکھوں سے کہ ہم نے آپ کو دوہزار سولہ میں جو ویڈیو دکھایا تھا زی نیوز نے سب سے پہلے آپ یاد کیجئے وہ ویڈیو سب سے پہلے ہم نے آپ کو دکھایا تھا جب پاکستان زندہ باد کے نعرے اسی جگہ پر لگے تھے دوہزار سولہ کا یہ ویڈیو آپ یاد کر کے دیکھ لیجئے اور آج اسی جگہ پر اسی مٹی پر وہی سے ایک اور نعرہ لگا ہے موسیقی یہ چھاتر نیتا جو ہیں یہ جواب مانگ رہے ہیں لیکن ہمارا کام صرف ان کی دیش ویرودھی گتویدیوں کو اور ان کے اصلی چہروں کو آپ تک پہنچانے کا ہے وہ آج شام اس سمیں ہم کر رہے ہیں زی نیوز ایک بار پھر اپنا کرتب وے نبھا رہا ہے یہ لوگ جواب چاہتے ہیں آپ سب لوگ انہیں دیکھ لیجئے اور میں چاہتا ہوں انہیں اپنا جواب ضرور دے لوگ تانترک طریقے سے جواب ضرور دے یہ وہ لوگ ہیں جو اب سہنشیلتا کی ساری سیماؤں کو توڑ چکے ہیں اب سہنشیلتا کو یہ مدہ نہیں بنا سکتے یہ بلکل اسہنشیل ہو چکے ہیں اب ان سے کچھ بھی برداشت نہیں ہوتا اب یہ کچھ بھی سہن نہیں کرنا چاہتے لوگ تانتر کی مریاداؤں کو سہن نہیں کرنا چاہتے سمیدھان نے ہمیں جو ہمارے کرتوے بنائے ہیں ان کرتوےوں کا پالن نہیں کرنا چاہتے سمیدھان اب ان سے سہن نہیں ہو رہا یہ دیش ان سے سہن نہیں ہو رہا جن سوامی ویبیک انند کی پرتیمہ کا جینیو کے چھاتر ویرود کر رہے ہیں ان کے جیون کو اگر ان چھاتروں نے صحیح معنیوں میں سمجھ لیا ہوتا پڑھ لیا ہوتا تو آج ان چھاتروں کی زبان پر ان کا ویرود نہیں ہوتا بلکہ ان کی ایک مورت ان چھاتروں کے دل میں بسی ہوتی سوامی ویبیک انند کے جیون کی سب سے بڑی اپلپ دی یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کو بھارت کی شکتی کا احساس کروایا اور وہی کام آج شام کو اپنے بھاشن میں پردان منتری مودی بھی کوشش کر رہے تھے چھاتروں کو بتانے کی یوماوں کو بتانے کی آج سے چھہ سو ورش پہلے امیر خسرو نامک فارسی ویدوان نے بھارت کی پرشنسہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ بھارت کی سب سے بڑی وششتہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگ شکشہ کے لیے بھارت آتے ہیں بھارت کا کوئی ویکتی شکشہ لینے کے لیے کبھی ویدیش نہیں جاتا سوچئے ایک زمانہ وہ بھی تھا ورش 1893 میں امریکہ کے شکاگو شہر میں جب پہلی وشو دھرم سنسد کا آیوجن ہوا تب سوامی ویویک انند نے ایک ایسا اوجسوی بھاشن دیا تھا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا اور بہت پرباوت بھی کیا تھا اپنے بھاشن کی شروعات میں سوامی ویویک انند نے کہا تھا سسٹرز اینڈ برادرز آف امریکہ یعنی میرے امریکی بھائیوں اور بہنوں اور آپ کو یہ جان کر اچھا لگے گا کہ ان کے ان شبنوں کو سن کر وہاں موجود سات ہزار لوگوں نے قریب دو منٹ تک سوامی ویویک انند کے لیے کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں تھی اور ان کا ابھی وادن کیا تھا اور آج ان کے مرتیوں کے ایک سو اٹھارہ سال بعد ان کے اپنے دیش میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں ان کے ہی خلاف چھاتر بات کر رہے ہیں ان کی مورتی کا انعورن نہیں ہونے دے رہے ہیں ورش اٹھارہ سو تیرانوے میں کئی صدیوں کے بعد دنیا نے بھارت کا ایک ویشوک روپ دیکھا تھا وہی روپ جو بھارت آج دنیا کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہے اس ایتیہاسک بھاشن کے بارے میں آپ نے بہت پڑھا ہوگا بہت سنا بھی ہوگا لیکن اس بھاشن کے بعد پوری دنیا میں کس طرح کی پرتکریہ ہوئی تھی اور تب امریکہ کے اکباروں نے کیا چھاپا تھا یہ آج ایک بار پھر آپ کو ضرور جاننا چاہیے راج گوپال چٹوپادیہی کی ایک کتاب سوامی ویوکانند ان انڈیا اکریکٹیو بائیوگرافی کے پیج نمبر ایک سو پچاس پر امریکہ کے ایک اکبار دہ نیو یوک کرٹیک کی ٹپنی کا ذکر کیا گیا ہے اس اکبار نے سوامی ویوکانند کے بارے میں لکھا تھا کہ کئی لوگوں نے بہت اچھا بھاشن دیا لیکن ایک ہندو سادھو نے وشو دھرم سنسد کے وشے کو جس طرح لوگوں کے سامنے رکھا ویسا کوئی اور نہیں کر سکا وہ ایک بہت بڑے وقتہ ہیں اس اکبار نے لکھا وہ ان کا پورا بھاشن چھاپ رہا ہے لیکن وہاں موجود لوگوں پر ان کے بھاشن کا جو پرباو پڑا اسے بیان کر پانا اسے چھاپنا مشکل ہے ان کا تیجسوی چہرہ ان کی بدھی متا اور ان کی وشبوشہ کے پرباو کو بتانے کے لیے شبد کم پڑ رہے ہیں یہ امریکی اکباروں نے لکھا تھا ایک اور امریکی اکبار The New York Herald نے لکھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وشب دھرم سنسد میں سوامی ویویک انند سب سے مہان وقتہ تھے انہیں سننے کے بعد یہ لگتا ہے کہ اتنے ودوان اور بدھیوان دیش میں مشنریز کو بھیجنا کتنا مرخ تا پورن ہے اور سٹیفنی سائیمن نامک ایک ودوان نے اپنی کتاب The Subtle Body The Story of Yoga in America اس کتاب میں ایک اخبار The Boston Evening Transcript کی ٹپنی کا ذکر کیا ہے سوامی ویویک انند کے بارے میں اس اخبار نے لکھا تھا کہ کولمبس ہال میں بیٹھے ہوئے چار ہزار لوگ صرف اس لیے دو گھنٹوں سے دوسروں کا بھاشن سن رہے تھے کیونکہ انہیں سوامی ویویک انند کے پندرہ منٹ کے بھاشن کا انتظار تھا یہ سوامی ویویک انند کی وہ شکتی تھی جسے پوری دنیا نے محسوس کیا لیکن آج ہمارے اپنے دیش کے کچھ یواؤں نے اپنے دیش کے کچھ یواؤں چھاتروں نے اس شکتی کو بھولا دیا ہے اور وہ اس شکتی میں اب اور وشواس نہیں کرنا چاہتے یہ بہت دکھت بات ہے آج ہم نے یہ سوچا کہ ہم جینیو کے ان چھاتروں کو کیسے جواب دے سکتے ہیں ہم ان کی طرح نارے بازی نہیں کر سکتے ہم ان کی طرح کسی کے مردہ باد کا نارہ نہیں لگا سکتے اور ہم ان کی طرح نکاراتمک راجنیتی بھی نہیں کر سکتے اور ہم نے یہ سوچا کہ ہم انہیں جواب تو دیں گے لیکن ہم سکاراتمک تک کے ساتھ انہیں جواب دیں گے اور ہم ان کے اجیان کو اپنے گیان کے گیان کے ذریعے جواب دیں گے اور ہم انہیں جواب دیں گے سوامی ویبیک انند کے بارے میں اور زیادہ جانکاری دے کر آج ہم نے اس لیے سوامی ویبیک انند کے جیون پر لکھی ایک اور پستک کو پڑا جس کا نام ہے اور اس کے لکھک ہیں انہوں نے سوامی ویبیک انند کے بارے میں جو دو مہتپون باتیں لکھی ہیں وہ آج میں آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں وہ لکھتے ہیں گریڈز لکھے ہوئے ہیں مطلب ان کے پرکشاہوں میں ان کے نمبر کتنے آئے تھے اور میں چاہتا ہوں کہ سارے یوہ آج دھیان سے دیکھیں کہ ان کے گریڈز کیا تھے تو جب وہ بی اے کر رہے تھے بیچلر آف آرٹس تو سوامی ویبیک انند کے مارکس سن لیجیے آپ انگریزی میں ان کے چھپن نمبر آئے تھے سنسکرت میں ترہتالیس فورٹی تھری نمبر آئے تھے ہسٹری میں چھپن نمبر آئے تھے میتھمیٹکس میں اکسٹھ نمبر آئے تھے فیلوسفی میں پینتالیس نمبر آئے تھے اور ٹوٹل پانچ سو میں سے ان کے دو سو اکسٹھ نمبر آئے تھے سوامی ویبیک انند کے یہاں آپ کو یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سمیں جو ہماری پرکشاہ کی پدتی تھی جس طریقے سے پرکشاہ ہوتی تھی وہ پرکشاہ کا جو پروسس تھا وہ ویبیک انند کی جو میرٹ تھی سوامی ویبیک انند کی اور جو ان کی قابلیت تھی اسے بھاپنے میں پوری طرح سے اسفل رہا اگر آپ پرکشاہ کی درشتری سے دیکھیں گے تو سوامی ویبیک انند ایک بلو ایوریج چھاتر کہلائے جائیں گے کیونکہ یہ لگ بگ لگ بگ پچاس پرسنٹ نمبر ان کے یہاں پر آئے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے آج یوہ پیڈی کو اس سے بہت سیکھنا چاہیے اس میں ایک اور ذکر کیا گیا ہے ٹاٹا اور سوامی ویبیک انند کے بارے میں ٹاٹا was on his way to japan to arrange for the import of matches ویبیک انند inspired the rich businessman to cultivate industry in india he also told him that it was necessary to foster greater scientific and technical education among the youth اور اس کے بعد جمشید جی ٹاٹا نے ٹاٹا سٹیل نام کی company بنائی اور اس کے بعد انہوں نے indian institute of sciences کی بھی ستھاپنا کی اور وہ یعنی جمشید جی ٹاٹا سوامی ویبیک انند سے بہت پرہاویت تھے آج یوہ پیڈی کو innovation اور نئے ideas کی ضرورت ہے بے روزگاری آج بھی دیش کی پرمک سمجھ سے آئے دیش کی یوہ پیڈی کو ویبیک انند کے کچھ وچاروں سے آج بہت مدد مل سکتی ہے اور جینیو کے جو بھٹکے ہوئے چھات رہے ہیں انہیں ہمارا یہی جواب ہے سوامی ویبیک انند نے کہا تھا take risks in your life if you win you can lead if you lose you can guide مطلب اپنے جیون میں جوکم اٹھاؤ اگر تم جیتوگے تو نترتو کروگے اور اگر ہاروگے تو لوگوں کا مارک درشن کروگے سامپردائک تناو اور جاتیقت بھید بھاو آج بھارت کی بہت بڑی سمسیاں ہیں اگر بھارت کا ہر ناغرک سوامی ویبیک انند کے ان ویچاروں سے سیکھ لے تو یہ سمسیاں سماپت ہو سکتی ہے سوامی ویبیک انند نے اپنے بارے میں کہا تھا اگر میں اپنے انگینت دوشوں کے باوجود خود سے پیار کرتا ہوں تو میں کچھ دوشوں کی وجہ سے کسی دوسرے سے نفرت کیسے کر سکتا ہوں بھارت کبھی وشو گروہ ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں اور آج ڈھونگی باباؤں کی وجہ سے بھارت بدنام ہو رہا ہے بھارت میں آج ایک ادھیاتمک برشتہ چار چل رہا ہے اس سمسیاں کا علاج بھی سوامی ویبیک انند نے بہت پہلے ہی بتا دیا تھا سوامی ویبیک انند نے کہا تھا کوئی بھی آپ کو ادھیاتمک نہیں بنا سکتا آپ کی سب سے بڑی شکشک آپ کی اپنی انتراتمہ ہے یہ سوامی ویبیک انند کے وہ ویچار ہیں جو آج بھی بہت پراسنگک ہیں تو آج آپ سب کے لیے جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ کہ یہ دربھاگے پونڈ دن ہے اور آج جینیو میں دو ہزار سولہ میں ایک بہت بڑی خبر ہم نے آپ کو جینیو سے بتائی تھی جب افضل گروہ کے سمرتھن میں وہاں نارے لگے تھے اور پاکستان زنداباد کے نارے وہاں پر لگے تھے اور اب ایک دو ہزار بیس ہے چار سال کے بعد جینیو نے پھر سے اپنا چرطر پوری دنیا کو دکھا دیا ہے پورے دیش کو دکھا دیا ہے آج وہاں سوامی ویقانند کی ایک پرتما کا اناورن ہونا تھا اس کا وہاں ویرود ہوا اور اس دوران کیونکہ یہ اناورن پردھان منطری موڈی نے کیا اس دوران پردھان منطری موڈی کے خلاف بھی وہاں پر نارے لگائے گئے مردہ پار مردہ پار مردہ پار